پیڈی خان میں پاپڑ والے دہی بھلے والے کے بعد منشی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں پاؤنٹس کی ٹرانزیکشن عدالت میں منشی کا کام کرنے والے شہری کے برونے ملک تین اکاؤنٹ سامنے آگئے برطانی بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں پاؤنٹس کی ٹرانزیکشن کا انکشاف غلام شبیر کے نوٹس موصول ایف بی آر نیارٹ فرویتہ کے سانسوں کی تفصیلات طالب کر لی لوڈرہ کے تعلیمی دارے عالمی وبا کے نشانے پر اسادزہ کے بعد پانچ طلبہ میں بھی کرونا وارث کی تصدیق ہو گئی گورنمنٹ وائز ہائر سیکنڈی سکول دستورز کے لیے سیل گورنمنٹ کامرس کالیج لوڈرہ میں بھی ایک تعلیم کرونا میں مفتلا مزید طلبہ کی سیمپلنگ جاری ملتان میں دلائی انتظامیہ میپکو کی نادہندہ نکلی جنرل بس اسٹینڈ کے ذمہ آٹھ لاکھ تہتر ہزار پانچ سو چبیس روپے باجبل ادا سرکٹ ہاؤس ایک لاکھ ستر ہزار روپے سے زائد کا نادہندہ دلائی انتظامیہ کے دفاتر نے مجموعی طور پر میپکو کے دس لاکھ روپے سے زائد ادا کرنے ہیں مزفر گھڑ کے گنجان آباد علاقوں میں سوئی گیس اور بیلے کے لوڈ شیڈنگ دو روز سے گیس کے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری گارڈن روڈ پرانی گھاس منڈی چوک اور اندرونے شہر میں سوئی گیس کے بندش کیا کھائیں زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں شہری سلاپہ سوار ملتان میں انتظامیہ کے لاپرواہی اور غفلہ تارٹ گیرلی ٹوٹ پور کا شکار آرٹسٹ کا بنایا گیا گھوڑے کا شہکار کاٹ کبار کی نظر ہونے لگا گھوڑے کا بنایا گیا مجسمہ انٹوں کے سہارے کھڑا کر دیا گیا سیاہوں کو گھوڑے کے مجسمے کو اصلی حالت میں تبدیل کرنے کی افیل جنوبی پنجاب کا سٹوٹ اپ ہاکیئر سٹیڈیم مکمل لیڈی خان میں ساڑھے تیرہ کروڑ پہ کلاگت سے سٹیڈیم کو مکمل کیا گیا نویڈنل سپورٹس افیسر کا کہنا ہے ہاکیئر سٹیڈیم میں ایک ماہ کا کیمپ بھی لگایا جائے گا ملتان میں سرکاری کنٹریکٹرز کا ترقیاتی کاموں کے ٹھیکے لینے سے انکار اٹھاون کروڑ پہ کے فنڈ سے ایک سو چھبیس اسکیموں پر ترقیاتی کام التواہ ہونے کا خدشہ چیف افیسر تحصیل صدر اقبال خان کا کہنا ہے کنٹریکٹرز نے بائیک آٹ کیا ہوا ہے احتجاج پر ہیں کوشش ہے تیس جنوی کو ٹینڈرز پر کام مکمل کر لیں لئیہ میں جمن شاہ کے باسیوں کا درینہ مطالبہ ہوا پورا ایم این اے ملک نیاز احمد نے جمن شاہ میں سوئی گیت منصوبے کا افتتان کر دیا کہتے ہیں لئیہ میں تعلیم صحت اور انفرسٹریکچر سمیت تمام منصوبوں پر کام جاری ہے شہریوں نے میمبر قومی اسمبلی ملک نیاز احمد کا شکریہ ادا کیا ملتان کے مختلف علاقوں میں واسا کے پروجیکٹس جاری ایم ڈی واسا ناطر اقبال کا کہنا ہے جن علاقوں سے سیورج کے مسائل کی شکایات آ رہی ہیں ان کو جلد ہی کور کر لیا جائے گا دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمید فٹک نے اجلاق میں مشینی کی خریداری اور ورکرز کی بھرٹری کو ناغذیر قرار دے دیا ایم ڈی ویس منجمنٹ کمپنی ففر الاسلام دوگر سمیت دیگر کے شرکت میہ والی کے موزہ بکرا مید رہائی کٹاؤ کئی ایکرز رہی رکبہ دریہ بھرد ہو گیا رہاشی نقل مکانی پر مجبور ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کا نوٹے سوا میں شکایات پر اجلاس طلب کر لیا ایکسین ایرگیشن سمیت دیگر افتران کی شرکت ڈیپٹی کمیشنر نے ایکسین ایرگیشن کو بند کی تعمیر کے لیے فوری طور پر فرنڈز ریلیز کرانے کی ہدایات کر پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ ملتان کی بھی سنی گئی حکومت پنجاب کی جانب سے پروسیکیوٹرز کو لیپٹاپ راہم کرنے کا سلسلہ شروع ملتان کے پانچ ڈیپٹی پبلک پروسیکیوٹرز اور پانچ ایسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹرز کو لیپٹاپ دیٹ گئے گئے پروسیکیوشن کا ڈیٹا آن لائن ہونے سے پولیس اور عدالتی کاروائی کو جلد چلانا آسان ہوگا ملتان میں ڈیویلیمنٹ اتھارٹی نے نقشوں کی منظوری کا کام تیز کر دیا ایفرزمن سنیٹرز سے ایم ڈی کے پاس 777 رہائشی نقشوں کی منظوری کے لیے درخواست محصول ایم ڈی نے 441 درخواست منظور کر لی شوہ ٹاؤن پلاننگ نے 50 میں سے 10 کمرشل عمارتوں کے نقشے منظور کر کے تعمیرات کی اجازت دے دی ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مارفیا کے خلاف کاروائیاں مسالہ یونٹ سمیت، تین فوڈ پوائنٹ سیل، ایک ہزار ایک سو بیس کلو کھار، ایک سو پچاس کلو خام مرچیں دیگر خام مٹیریل برامت، بغیر فلٹر شدہ پانی اور کیمکل ڈرمز کا استعمال کیا جا رہا تھا اڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب ظاہر اختر زمان اور اڈیشنل آئی جی سعود پنجاب زفر اقبال کا کوہ سلیمان کا دورہ کمیس نے ڈیرہ ڈاکٹر اشاد احمد، آرپیو رانا محمد فیصل، ڈی سی علی ایجاز کمانڈرن حمدہ سالک کے حمرہ تفصیل معاینہ کیا کھولی کے چہری میں قبالی عوام کے مسائل سن کر حل کے خصوصی احکامات دیئے مدرعالہ عثمان بزدار کے بھائی سردار عمر خان بزدار نے زاہر اختر زمان کی دستار بندی بھی کرائی رازنپور سے تعلق اکنے والے جیورمن سٹیننگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ پنجاب سردار فاروق آمان اللہ دریشک کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات عوام کو ذر پیش مسائل کے حل اور ترقیاتی امور پر توادلے خیال ایم پی سردار فاروق آمان اللہ دریشک نے رازنپور اور جامپور میں سوئی گیس کی افراہمی کا مطالفہ کیا حارون عباد سے تعلق اکنے والے لیگی رکھن سبائی اسمبلی کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ایم پی کاشی محمود نے عثمان بزار کی خیری دریافت کی اور کرونا سے صحتیابی پر مبارک بات دی وزیراعظم عمران پنجاب نے بہاول نگر کے لیے خصوصی پیکج دینے کی نویت سنا دی محاول پور میں لینڈ ریکارڈ سینٹر احمد پور میں کرپشن مافیا سرگرم شکایات پر محکم انٹی کرپشن متحرک لینڈ ریکارڈ سینٹر کا افیسر مبینہ طور پر رشفر لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ملزم رقم سمیت گرفتار مقدمہ درج تفتیش شروع ٹائپ رائٹر پر کام کر کے زندگی گزارنے والا ملتان کا پھچھتر سالہ زائفل عمر شخص بابا اشرف نے ایک چہری میں باون سال ٹائپ رائٹر پر کام کر کے ساتھ بچوں کی کفالت اور تربیت کی کہتے ہیں انگلیوں کی لکیریں مٹ گئیں بینائی کم ہو چکی کمپیوٹر آنے سے ٹائپ رائٹر کی اہمیت کم ہو گئی ڈیسی آفیس بہاون لگر میں وال گیلری قائم علاقائی ثقافت لوک ورسہ زلے کی تاریخی مارکتوں کی تصاویر نمائع کر دی گئیں تین سو سزائے تصاویر پر مشتمل وال گیلری میں قدیمی کلوں اور حویلیوں کی تصاویر بہاون لگر کی تاریخ کو اجاہ کر کرنے لگی جامپور کی پہچان نقش و نگاری سے بنی لکڑی کی چارپائیاں پائیداری اور خوبصورتی کے باعث لکڑی کی چارپائیاں آج بھی بہت مقبول دولے جدید میں بھی جہیز میں رنگین چارپائیاں دینے کی روایات برقرار کاریئر محنت کے مطابق معاوضہ نہ ملنے پر شکوا کرنے لگی اور فیشن کے بدلتے رنگوں کے ساتھ گوٹا کناری کا کام مادوم ہونے لگا ملتان میں عرورسی مضبوصات میں گوٹا کناری کا رواز آج بھی مقبول ساٹھ سالات تہمینہ بی بی کی گوٹا کناری کے کام میں خاص مہارت مقبول ممالک کے دستکاری نمائشوں میں حصہ لیاں خوب وزیرائی بھی حاصل کی موسیقی